بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست حباب کو تہدیل سے خوشحامدید کہتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے محسان مخواتین حضرات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر خود قرآن کریم حفظ کریں ان کے بعد یا تو ٹائم نہیں ہوتا مدرسہ جانے کا تو اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ استاد کے بغیر قرآن کریم حفظ کرنا چاہے یا وہ پہلے سے حافظ تھا اب قرآن بھول چکا ہے لیکن اب وہ دوبارہ دھونانا چاہتا ہے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنا چاہتا ہے تو ایسے دونوں شخصوں کے لئے آج میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص استاد کے بغیر قرآن کریم حفظ کرنا چاہتا ہے یا بھولے ہوئے قرآن کریم کو یاد کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر روز کسی بھی وقت ایک ہزار مرتبہ سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ یہ پڑھنی ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف آپ نے پڑھ لینا ہے دروش ابراہیمی پڑھ لیں یا مختصر والا دروش شریف پڑھ لیں جو آپ کی مرضی ہے بس آپ کی عمل کرنا شروع کر دیں اب ایک ہزار مرتبہ جو میں آپ کو کہہ دیا ہے تو یہ اتنی دیر نہیں لگے گی کم سے کم پانس سے دس منٹ لگیں گے یہ زیادہ سے زیادہ حد کر لیں اگر آپ آرام سے پڑھیں گے تو پندہ منٹ لگیں گے یہ آپ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیں یقین جانے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا تو بہت جلد قرآن کریم اس کو یاد بھی ہوگا اور اس کی جو منزل ہوگی وہ خوب پکی ہو جائے گی اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا وہ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے اگر آپ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن بھول چکے ہیں تو اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کی امید کے مطابق ریزرڈ ملے گا اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے لئے قرآن کریم کو یاد کرنا آسان فرمائے آمین یا رب العالمین تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں یاد کے خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ